چکن پکورا کی آپ نے بہت سی ریسپیز دیکھی ہوں گی لیکن پرفیکٹ چکن پکورا باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ نون گریسی گھر پہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میں کچھ حاصل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اسلام علیکم میں ہوں مریہ مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن پرفیکٹ چکن پکورا اور چٹ پٹی سی میری سپیشل چٹنی کے ساتھ یہ ریسپی میں شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح میں یوسفل ٹپس بھی شیئر کروں گی تو میک شئر ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ پوچھ کریں چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بداو بسٹنگ ای نی ٹائم لیسٹ کر سٹارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بونلس چکن بریسٹ ہے آدھا کلو تھوڑے موٹے موٹے پیسز میں میں نے کٹ کر لیا لیکن آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے مرضی کٹ کر لیں تین چوتھائی کھانے کا چمچ لہسن اور ادھر کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک چاہی کا چمچ نمک یا ذائقے کے مطابق لال مرچوں کا پاورڈر ایک چوتھائی چاہی کا چمچ چلی فلیکس ایک چاہی کا چمچ کشمیری لال مرچیں کلر کے لیے ڈالیں گے ایک چوتھائی چاہی کا چمچ اور گھر کا بناوا خوش بودھار گرم مسالہ ایک چوتھائی چاہی کا چمچ آجوائن آپ نے ہاتھوں میں مسل کے ایڈ کرنی ہے ایک چوتھائی چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر ڈیر چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چاہے کا چمچ آپ چاہیں تو دھنیا اور زیرا تھوڑا کرش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے پاوڈر فارم میں ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں مسالہ بوٹیوں پر اچھی طرح سے چپک جانا چاہیے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ دیں گے کور کر کے سائٹ پر رکھ دیں چٹنی کے لیے یہاں پہ تقریباً ایک کپ میں نے دھنیا لیا ہے ڈنڈی کے ساتھ دھنیا لیں گے ڈنڈیوں میں ذائقہ ہوتا ہے اور پودینے کے پتے تقریباً آدھا کپ میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا دونوں چیزوں کو ہری مرچیں ایک سے دو میں نے جو یوز کیا ہے کافی تیکی ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا چینی دو سے تین کھانے کے چمچ زیرہ پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ون بائی تری ٹی سپون اور چیلی فلیکس ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالا نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ املی کا پلپ آدھا کپ پانی دو سے تین کھانے کے چمچ یا جتنی ضرورت ہوگی اور اسے بلنڈر میں ڈال کے بلنڈ کر لیں اس طریقے سے اس چٹنی میں آپ چینی کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو اسے میٹھا کرنا ہے یہ کھٹی میٹھی سی میری سپیشل چٹنی ہے جو کہ آپ نے میری بہت سی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی آج میں نے آپ کو ساتھی بنانا سکھا دی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے چھے سے آٹھ کھانے کے چمچ میں بیسن ایڈ کروں گی اور دو کھانے کے چمچ کون فلاورس میں ڈال دیں گے خرا پیاز ایک سے دو کھانے کے چمچ دھنیا دو سے تین کھانے کے چمچ چوب کیا ہوا پانی دو سے تین کھانے کے چمچ یا جتنی ضرورت ہوگی بیسن کی کونٹیٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ بیسن بھی نہیں ڈالنا اور بہت کم بھی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا ٹیکسچر ابھی قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بیسن بوٹیوں کے ساتھ چپکا ہوا ہونا چاہیے اس طرح سے رنی نہیں بنانا اس کو ٹھیک ہے اس میں کم سے کم پانی یوز کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ سفید تل اگر تو آپ کو پسند ہو لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں تل تو بلکل لاس پہ ڈال کے ہلکا سا ہلا دیں اس کو اسی طرح میں نے چولے کے اوپر کوکنگ آئل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ رنی بلکل بھی نہیں ہے بوٹیوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے کوکنگ آئل کو آپ نے سٹک ڈال کے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے جب سٹک کے ارد گرد بولز نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئل فرائے کرنے کے لیے ریڈی ہے میڈیم ہارٹ آئل ہونا چاہیے اس میں آپ چکن کے پیچز ڈراب کر دیں اور یہ دیکھیں پانی نہیں ہے تو یہ آپ نے دھیان کرنا ہے اس چیز کا کہ بیٹر میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے جب تک کہ بوٹیوں کا کچھا پن ہتم نہ ہو جائے جب آپ کو لگے کہ اس کا کچھا پن ہتم ہو گیا ہے تب آپ اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلا دیں گے میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دیتی ہوں تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ اپنی شیپ ہولڈ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو میڈیم ٹو میڈیم لو ہیٹ پہ اتنی دیر فرائے کرنا ہے جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہو کوکنگ ٹائم اس کا دس سے بارہ منٹ ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چکن کے کتنے موٹے پتلے پیسز لیتے ہیں موٹے ہوں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا چھوٹے ہوں گے پتلے والے تو ٹائم کم لگے گا آپ نے اسے کسی سٹرینر میں نکال کے رکھنا ہے ٹیشو پیپر، اخبار، کاغذ وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے اگر تو آپ اسے زیادہ ٹائم کے لیے کرسپی رکھنا چاہتے ہیں تو کسی سٹرینر میں نکال کے تھوڑ در کے لیے چھوڑ دیں ویسے تو یہ آئلی بلکل بھی نہیں ہے سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کتنے کرسپی ہیں باہر سے میں ابھی آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ جتنے باہر سے کرسپی ہیں اتنے ہی اندر سے سوفٹ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بھی آئلی یا بلکل بھی گریسی نہیں ہیں اس کے لیے آپ نے میری ٹپس کو فولو کرنا ہے ہیٹ آپ میڈیم رکھیں گے لو ہیٹ پہ فرائی کریں گے نہ یا تھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو پکورے آپ کے آئلی ہو جائیں گے اگر تو آپ لوگ بھی گھر پہ اسی طرح سے پرفیکٹ باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ کلر فول سے پکورے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے میری ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے اور ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا پہلے سمجھ لیجئے گا میری ٹپس کو اس کے بعد گھر پہ ٹرائے کیجئے گا ریسیپی تو بہت ہی سمپل ہے لیکن اگر ان ٹپس کو آپ فولو کریں گے تو آپ کے پکورے نون گریسی اور کلر فول سے تیار ہوں گے چٹنی کی ریسیپی آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں اور یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں لیکن آج میں نے پکوروں کے ساتھ بنانی سکھا دی ہے آپ چاہیں تو اسے ساتھ میں بنا کے انجوائے کریں لیکن پکورے آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اس سے پہلے بھی میں نے پکورا کی ریسیپی شئر کی تھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا فیڈ بیک رہا بہت سے لوگوں نے اس سے ٹرائے بھی کیا اور انشاءاللہ یہ والی جو نیو ریسیپی ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شئر کر دیجئے گا اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ ریسیپی ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی فیڈ بیک بھی شئر کیجئے گا and always remember guys homemade is the best مریم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ